چند سالوں پہلے میں ایک غریب اور فقیر ہر سطح سے ہوں لیکن میں نے یہ سوچا کہ چونکہ تبلیغ کے لین میں آیا ہوں تو میں اس بات کو جانتا ہوں کہ لوگ دوسروں کی حوصلہ افضائی نہیں کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں چھوٹا ہی سہی لیکن انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ چائے خانخواہ حشمتیہ سے وابستہ ہوں یا حضور سیدی سرکار آلہ حضرت علیہ وسلم کی خانخواہ سے وابستہ ہوں یا حضور سیدی سرکار تاج الشریع کی خانخواہ سے وابستہ ہوں یا حضور برہان ملت کی خانخواہ سے وابستہ ہوں یا حضور سیدی سرکار قدوط القبرہ مغدوم سمنہ کی خانخواہ سے وابستہ ہوں تو ہم نے ایوارڈ کا ایک سسٹم کیا تھا کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی میں واقعی میں خدمت کری گئے تو ان کو ایک ایوارڈ دیا جائے گا نشانِ ابو الفتح اور کوئی نہ کوئی لقب دیا جائے گا اور سپاس نمہ دیا جائے گا ہر سال یہ پیش کیا جاتا رہا پچھلے لاکدان کے واس سے دو سال یہ تاتل کا شکار رہا اس سال ہم نے اس ذات کا انتخاب کیا ہے جس کو میرے والد نے فرمایا کہ اشرف کو اشرف میں نے بنایا وہ ذات کو دینے والا ہوں جس کے بارے میں حضور مشہود ملت نے فرمایا کہ ان کے خدمات تو گجرات کی سرزمین پر اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے خدمات کی نتیجے میں آقا کریم کے دیدار ہونا چاہیے میرے والد نے فرمایا گجرات کی سرزمین پر ان کے اتنے خدمات ہیں کہ ان کے خدمات کے نتیجے میں آقا کریم کا دیدار ان کو ہونا چاہیے اور معزز سامین اکرام ہم بھی ان کے شاگر دیں اور معزز سامین اکرام تقریبا ہزار مدارس اور ہزار مقاطب جو گجرات پر چل رہے ہیں اور گجرات کے علاوہ جو عراقے میں چل رہے ہیں اس کی حضرت سرفرستی پر مارے ہیں تقریبا دس ہزار پندر ہزار کے قریب علماء کرام ان کے شاگر دیں گجرات کے سرزمین پر اہند آباد کے قریب دار علوم مدینہ تل علوم کے نام سے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جس کے اندر تقریبا سارے چار سو کے برابر طلبہ رہتے ہیں پڑھتے ہیں ان کے قیام تاہم کا انتظام ہے اور قریب ہی میں جامعات و سوالحات ایک نصوہ بنایا ہے اس کے اندر بھی تقریبا تین سو سارے تین سو بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور گجرات کی جگہ یعنی کتنی خانخہ ہیں جو ان کی سیادت میں ان کی سرپرستی میں جل رہی ہیں اور گجرات کی وہ خانخہ جس کے بارے میں حضور سید سرکار مشہود ملن نے فرمایا تھا مجھ کو یا تو ابراہیم ترکی کے بغل میں دفنانا یا تو ڈوکم میں دفنانا اس خانخہ کی سرپرستی حضرت کر رہے ہیں اور شیخ ابو بکر صاحب بھی کر رہے ہیں تو حضرت کے بارگاہ میں بہت سے حضرت نے کام کیے ہیں جنہیں کتنے حدیث کی کتابوں کے انہوں نے حدیث کی کتابوں کی تشریحات کی ہیں اور آن لائن اس کی ریکارڈنگیں پڑی ہوئی ہیں تو یہ فقیر اپنی طرف سے حضرتوں منع کر رہے تھے لیکن میں نے کہا یہ میری طرف سے ہے ہم لوگوں آپ کے شاگرد ہیں تو ہمارا بھی کچھ حق بنتا ہے کہ اپنے بڑوں کا ہم عدب کریں ان کے بارگاہ میں پیش کریں معزز سامن اکرام جو لوگ بڑوں کا عدب کرتے ہیں وہی اللہ عز و جل انہیں کو بڑا بناتا ہے جو لوگ احترام کرتے ہیں نسبتوں کا چاہے وہ آقا کی صحابیت کا ہو چاہے وہ آئیم اہل بیعت کی نسبت کا ہو چاہے وہ امام اہل سنت کا نسبت کا ہو چاہے حضور سجیدی سرکاعت تاج شریعت کی نسبت کا ہو معزز سامن اکرام آج وہ دور آ گیا ہے کہ بڑے بڑے لوگ صحابہ کے صحابیت پر موجود بڑے بڑے لوگ ہمارے والد محترم حضور سجیدی سرکار مشہود ملن نہ فرمایا تھا گجرات کے سرزمین پر چلتے چلتے تقریباً بیس سال گار سا گزارا ہے ہر جگہ پر فرمایا اگر کسی شخص کو نعرہ تکبیر نعرہ رسانت خیدان حضور خالی یہ نہیں حضور سجیدی سرکار مشاہد ملن جو بصیرت بھی ہے جن کے اندر بسارت بھی ہے جو بصیرت دیتے بھی ہیں اور بسارت دیتے بھی ہیں اور دونوں چھیلتے بھی ہیں ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ہم نے ان کے فتاوات تین جلدوں میں ترکیب دی ہیں مباوب کے پہلی جلد مباوب ہو چکی ہے اور جلدے چل رہی ہیں اس کے اندر منقش مسلح کے سلسلے میں جب فتوہ پوچھا گیا ہندوستان کے دگر دارالفتہ سے جو فتاوے آئے لیکن حضور سیدی سرکار تاجو شریعہ علی مدرزوان نے جو جو فتوہ دیا اس بارے میں ان کے کئی فتاوے ہیں اور بھی سلسلے میں کئی فتاوے ہیں ہر فتوے کے نیچے حضور سیدی سرکار مشاہد ملن نے تحریر کیا ہے ایک جملہ میری خانقہ کے اندر ایک سو چالیس صفحات پر وہ فتاوے موجود ہیں یہاں سے دس قدم کے فاصلے پر حضور سیدی سرکار تاجو شریعہ کے فتوے کے نیچے بطور تذدیق حضور سیدی سرکار مشاہد ملن نے لکھایا یہ ایسے عالم دین کا حکم ہیں جس کی اتبا کیے بغیر چارہ نہیں وہ قدر والے تھے قدر جانتے تھے وہ نسبت والے تھے نسبت جانتے تھے آج کا دور بدل گیا ہے آج کے طریقے بدل گئے اور مسلمانوں کی بھی طریقے بدل گئے ہیں اور ان کے حالت بھی بدل گئی خیر برحال یہ میں نے سپاس نامہ تیار کیا ہے حضرت کو پیش کر رہا ہوں اور یہ ایوارڈ ہے سپاس نامہ سماعت فرمائے استاذ الاساتذہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سپاس نامہ مشہود ملت ایوارڈ استاذ الاساتذہ حضرت حافظ و قاری علامہ مفتی محمد اشرف رضا صاحب قبلہ قادری برکاتی رزوی برہانی یہ حضور سیدی سرکار برہان ملت سے مدید ہیں اور الحمدللہ آج ایسی ذات جلوہگر ہونے والی ہے کہ قطب مدینہ علامہ سیعود دین محاجر مدین نے فرمایا میری ساری روحانیتوں کا پاسبان ساری روحانیتوں کی نفاظت کسی میداری میں حضور سیدی سرکار توصیف ملت دلیتا ہوں وہ بھی آنے والی ہے ابھی برے لیگستر زمین سے ابھی جلوہگر ہوگی انشاءاللہ اور حضور برہان ملت نے بھی فرمایا تھا ساری روحانیتوں کا امین میں توصیف ملت کو بناتا ہوں اور معزز سامنے کرام حضور مفتی محمد عشر و رزا صاحب قبلہ قادری برکاتی رزوی برہانی استاذ الاساتذہ حضرت حافظ و قاری علامہ مفتی محمد عشر و رزا صاحب قبلہ قادری برکاتی رزوی برہانی مدد ذلہ نورانی سوبہ گجرات کے مشہور شہر پوربندر میں سن انیس سو چہتر عیسوی میں پیدا ہوئے حضرت موصوب بچپن ہی سے انتہائی ذہین و فتین اور جذبہ علم سے سرشار تھے یہی وجہ ہے کہ حضرت بہت قلیل مدت میں گھر پر رہ کر حضرت مولانا حافظ و قاری عبدالباری صاحب قبلہ خطیب و امام محبوب شاہ مسجد کی نگرانی میں ناظرہ اور بارہ پارے حفظ کر لیے حضرت نے سن انیس سو ستاسی عیسوی میں آپ نے دار علوم حبیبیہ جوڑیا میں داخلہ لیا اور حفظ و قیرات کے تکمیل کے بعد درس نظامیہ کی ابتدائی کتابیں پڑھیں پھر دار علوم غوث آزم پوربندر میں جماعت رابیہ میں داخلہ لیا فقیر بھی اس مدرسے میں پڑھ چکا ہے داخلہ لیا اور سن انیس سو پنچان نبی عیسوی میں سند فضیلت سے نوازے گئے سن انیس سو چوراسی میں سرکار اعلی حضرت کے خلیفہ اجل حضور سید سرکار برہان ملت حضور مفتی برہان الحق جبلہ پوری علیمت الرزوان کے دست حق پرست پر باعت ہوئے سن انیس سو چھان نبی عیسوی میں آپ مسند درس و تدریس پر متمکن ہوئے اور تقریباً بتیس سال سے تشنگان علوم اسلامیہ کو اپنے علمی فیضان سے سیراب کرتے رہے آپ کے ان شاگردوں کی فیرست بہت لمبی ہے جو صوبہ گجرات میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے رہے ہیں موصوب ایک ماہر اور تجربہ کار مدرس ہونے کے ساتھ ایک زبان آور اور بہت ہی موصب خطیب بھی ہیں آپ نے گجرات اور ہندوستان کے مختلف علاقوں کا دورہ فرما کر اپنی خطابت کے ذریعے اسلام موصنیت اور مسلح کے آلہ حضرت کے گراہ قدر خدمات انجام دی ہیں آپ کے خطاب سے سیکڑ و بدعقیدہ لوگ اپنے بدعقیدی سے توبہ کر کے مسلح کے آلہ حضرت کے پابند اور سرکار آلہ حضرت کے شہدائی ہو گئے ہیں حضرت موصوب ایک ماہر مدرس اور ایک کامیاب خطیب ہونے کے ساتھ بے شمار مدارس و مکاتب اور مساجد کے سرپرست اور بانی بھی ہیں آپ کے علم و فضل اور دینی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے حضور سیدی سرکار مشہود ملد نے فرمایا تھا اشرف کو اشرف میں نے بنایا اور حضرت نے آپ کو خلافت سے بھی نوازا اور اس کے بعد حضور سیدی سرکار تاج شریعہ مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علی مدرزبان نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا حضور سیدی سرکار حضور امیر ملد ڈاکٹر سید محمد امین میاں قادری برکاتی مہرر مترہا انہوں نے بھی آپ کو خلافت سے نوازا حضرت موصوف کی اسلام و سنیت اور مسئلہ کے آلہ حضرت کی خدمات جلیلہ کا اعتراب کرتے ہوئے اور سے حشمتی قلندری مشہودی کی پربہار موقع پر خانخواہ حشمتیہ قلندریہ جلالیہ مشہودیہ کے جانب سے آپ کو سپاس نامہ پیش کیا جا رہا ہے اور اشرف الفقہ کا خطاب عطا کیا جا رہا ہے رب کریم قبول فرمائے نارے تاکبیر نارے لصالب مسلکی علی حضرت مسلکی علی حضرت ارسے مشہودی ملد مفتی اشرف صحاف قبلіть فزانے مشہودی ملد نارے تاکبیر نارے رسال محضرت سامین اکرام اب آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں یا کچھ کر کے دکھاؤں گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرے استاد محترم اور استاد محترم کی بھی استاد محترم حضور حافظ ملت نے فرمایا زمین کو پر کام زمین کے اندر آرام یہ ایک سال ہوا ابھی تقریبا یہ ادارہ قائم کیا گیا حضور سید سرکار مغدوم سمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اشارہ اوپر اور اس پر دیکھتے ہی دیکھتے چھے بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے یہ وہ ادارہ ہے کہ رمضان میں بھی علا حال ہی جیسے کہ عام دنوں میں تعلیم ہوتی ہے رمضان بھی تعلیم جاری رہی ہے اگرچہ اس کے اخراجات کے انتظام فقیر کو اپنی ذاتی فقیر سے کرنے پڑے اور اس کے بعد چاہ چھے بچے حافظ قرآن ہوں جس میں سے ایک بچے نے ایک بیٹھاگ میں قرآن پاک سنایا ہے اور پھر اس کے بعد جامت و رضا میں اسے نے ایڈویشن لیا دوسرے بچے نے بلنامپور کی سرزمین انوارو قرآن میں ایڈویشن لیا چار بچے یہاں پر ہیں اور ان چار بچوں میں سے ایک بچہ چاند بابو کون ہیں آ گیا یہ بیٹا انہوں نے ایک بیٹھک میں قرآن سنایا ہے تو ان کو اعزازی سند اور حفظ کی بھی سند عطا کی جا رہی ہے سبحان اللہ نعرے تکبیل نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت مسلکِ عالی حضرت عرصِ مشہودِ ملت فیضانِ حضور مشہودِ ملت عرصِ قلندری عرصِ قلندری جشنِ دستارِ حض معزز سامنِ اکرام جشنِ دستارِ حض یہ وہ ادارہ ہے اگرچہ پترے کی نیچے تعلیمیں دی جاتی ہے لیکن معزز سامنِ اکرام اس کے اندر بچوں کو ہر بچوں کو فردن فردن گدہ بھی دیا گیا ہے مچھردانی بھی دی گئی ہے اس کے بعد فیلٹر پانی دیا جاتا ہے دھلے دھلائے کپڑے دی جاتے ہیں معزز سامنِ اکرام دوسرا بچہ محمد سوحیل رضا ابن محمد شعیب رضا تیسرا بچہ عزیزم محمد عبد المطلیب ابن محمد زاکر عزیزم محمد عبد المطلیب واحد رضا ابن محمد واحد انصاری اس ادارے میں ہم نے یہ اہد کیا ہے کہ جو بچہ حافظ قرآن ہوگا انشاءاللہ تعالی درس نظامی کا پورا خرچ فقیر اٹھائے گا اور اس کے ساتھ ہمارا گجرات کا ممبئی کا جو ادارہ ہے گونڈی میں اس کے اندر بچوں کو اگر حفظ میں داخلہ لیا جاتا ہے ان کی کچھ فیس لگتی ہے اس کے بعد ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے کمپیٹر سکھایا جاتا ہے انگلیش سکھایا جاتی ہے تیلی کا کورس کرائی جاتا ہے اس کے بعد حفظ کرائی جاتا ہے اور مہاراست حکومت کے طرف سے ٹیچر آتے ہیں پڑھانے ان کو مہاراست حکومت کے طرف سے دسویں کے مارشڑ پی دی جاتی ہے اور ابھی پیشلی مرتبہ جو بچہ سکسٹی ٹو نمبر سے ڈیویزن سے پاس ہوا ہے پرسنٹ سے پاس ہوا ہے عام اسکولوں میں بھی اتنے نمبر سے بچے پاس نہیں ہوتے ہیں کہ ہم دینی تعلیم کے ساتھ آسری تعلیم بمبئی میں بھی دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وقت اگر وقت نے ساتھ دیا وقت ساتھ دے نہ دے میرے مغدو میں پاک نے ساتھ دیا تو میں کر کے دکھاؤں گا چوتھا بچہ محمد شاہد رضا ابن محمد واحد انساری اور یہ ماشاءاللہ حضور مفتی آدم گجرا حضور مفتی اشرف الفقہ حضور مفتی اشرف عزیز صاحب قبلہ مددزل نورانی نے فرمایا کہ اداروں کو میرے طرف سے پچیس ہزار روپیہ دیا جاتا ہے چاروں بچوں کو پانسو روپیہ دیا جاتا ہے اور بمبئی کا جو مدرسہ ہے گونڈی میں اس کی طرف سے ان چاروں بچوں کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے اس ایوارڈ میں اللہ کرے ہمارے نس نس میں تبلیغ ہو اور رب کا شوق ہو اور دین کی خدمت کرنے کا ججبہ ہو اس کے انتر بھی قلم کا نشان ہے انشاءاللہ تعالی رب کریم کی بارگاہ مدعہ ہے رب کریم ان کو اسلام کا مجاہد بنائے ایسی خدمت کی توفیق عطا فرمائے ایسا علم عطا فرمائے جس علم سے یہ اپنے رب کو رازی کریں ایسا علم عطا فرمائے جس علم سے یہ اللہ کے نبی کو رازی کریں ایسا علم عطا فرمائے جس علم سے یہ دین اسلام کی خدمت کریں ایسا علم عطا فرمائے اللہ خسمت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقبیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرے کا جواب تھے نعرے تقبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ علی حضرت جشنِ دستار بندی ان سے مشہودِ ملت رسِ قلندری حضور شایان ملت حضور حسان ملت نعرے تقبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مددو الساحل کا اعلان موسیقی